بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلیکشن کمیشن کے خط کے جواب میں صدر مملکت نے پنجاب میں انتخابات کے لیے تیس اپریل کی تاریخ دے دی ہے اور ممکنہ طور پر خیب پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ کیا ہوگی ابھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہا چاہ سکتا لیکن اس سے پہلے جب تاریخ کا سلسلہ چل رہا تھا تب ایک ہی تاریخ بتائی گئی تھی صدر کی جانب سے کہ ان دو صوبوں میں اس تاریخ کو الیکشن ہوگا برحل دوسری طرف حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کو اکٹھا کرایا جائے تو ایسے میں کیا حکومت الیکشن اکٹھا کرانے کے لیے قومی اسمبلی کی تحلیل کا رسک لے گی یا نہیں اس بنتے انتخابی محول میں جہاں تاریخ انصاف ہمیں تیار نظر آ رہی ہے وہیں پر مریم نباز صاحبہ نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ مسلم لگ نون الیکشن کے میدان میں اتر چکی ہے یاد رکھنا ہارنے نہیں جیتنے کے لیے میدان میں اترے ہیں اب جب الیکشن کا محول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو ایسے میں نباز شریف کی وطن واپسی کی باتیں بھی زور پکڑتی بھی دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی مسلم لگ نون کے اپنے ہی رہنما جو چاہتے ہیں کہ اب نباز شریف صاحب آئیں اور عوام کا سامنا کریں عوام میں جائیں چونکہ انہیں لگتا ہے کہ صرف ایک وہی ہیں جو عوام کا اس وقت سامنا کر سکتے ہیں یہ متضاد باتیں ہو رہی ہیں لیکن وہ جو قانونی رکاوٹیں ہائل تھی ان کے پاکستان آنے میں کیا وہ دور ہو گئی ہیں کیا واقعی میں ایسا ہونے جا رہے ہیں وہ واپس آئیں گے یا نہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں ہمارے صاحب 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 موجود ہیں عدیل وڑائی صاحب موجود ہیں حسن موجود ہیں صاحب 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 حسن آپ دونوں مجھے اجازت دیجئے آج سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ عدیل وڑائی صاحب کے پاس جاؤں عدیل وڑائی صاحب بار بار آپ اس پلیٹ فارم پر ہمارے پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے آپ کو الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے اب تو تاریخ بھی آگئی الیکشن کی اور الیکشن کی بظاہر تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں اب بھی آپ کو لگتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور کیوں دیکھیں انسرٹینٹی تو اپنی جگہ موجود ہے نا الیکشن کا تو شیڈول بھی آ گیا تھا زمنی الیکشن کا دیکھیں وہ شیڈول آج کدھر گیا اور مارچ کا جو مہینہ اس میں تو انتخابات تھے اس میں تقریباً ساٹھ سے زائد حلقوں میں انتخابات تھے وہ آج شیڈول کہاں پر ہے تو الیکشن تو ہونے چاہیے اور وقت پہ ہونے چاہیے اور یہ جو حکومت فرار اختیار کر رہی ہے حکومت کو خوف ہے ظاہر ہے عوام کے پاس جانے کے لیے ان جماعتوں کے پاس ہے کچھ نہیں ہے اور یہ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے دو دن سے وزیراعظم صاحب اپنے اتحادیوں کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے رہے اور اس میں آج اہم ملاقاتیں ہوئیں اور اس میں تو حکومت کو سوائے اس کے اس وقت اس کے جنڈے پر ہی کچھ نہیں ہے کہ الیکشن کو کس طرح ٹالنا ہے آج جب الیکشن کمیشنہ پاکستان نے ڈیٹ دے دی صدر مملکت نے اس میں سے ایک تاریخ کا انتخاب کر لیا اب یہ کل پرسوں میں شیڈول آ جائے گا یہ ہوا اس طرح کہ جب معاملہ سپریم کورٹ گیا اور جب جج ساہبان نے پوچھا کہ یہ کس کی کتائی ہے کس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو سب ایک دوسرے پر ڈالنے لگ پڑے تو اس مرتبہ سکندر سلطان راجہ صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ سوچا یہ کہا کہ ہم اپنے گلے کیوں ڈالیں ہم تو لکھ دیں گے صدر مملکت تاریخ دے دیں گے اس کے بعد اب یہ لکھیں گے حکومت کو حکومت پہلے ہی دن سپریم کورٹ کے جو میڈیا ڈائس ہے اس پہ آکے اعلان کر چکی ہے یہ تو اقلیتی فیصلہ ہے وہ اس کو ماننے سے انکاری ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ اور کون یعنی وزیر قانون وزیر قانون اور اٹرنی جنرل جس حکومت کے وہ فیصلہ ماننے سے انکاری ہوں وہ فیصلے کو تسلیم نہ کر رہے ہوں تو وہ حکومت مدد کیا کرے گی الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی کیونکہ بیس عرب روپیہ تو فوری چاہیے کل شیڈول آ جائے گا اور الیکشن میں تو چلے گی ایک عدالتی فیصلہ سامنے آ گیا تو اس کے کاؤنٹر میں کیا جواب لے گیا گی کیا حکمت عملی اپنائے گی وہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ تصادم کرنے کے موڈ میں ہے وہ تو تصادم کرنے کا اعلان تو انہوں نے پہلے دن کر دیا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہی تو مسئلہ ہے اور کون وزیر قانون یعنی جن سے آئین اور قانون کی بات ہم توقع کرتے ہیں اٹرنی جنرل یہ وہ لوگ ہیں جو حکومت کا لیگل فیس ہیں انہوں نے وزیر عظم کو بتانے آئین کیا ہے قانون کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ چار ججوں نے ہمارے حق میں دے دیا تو جب پہلے دن انہوں نے یہ بات کہہ دی اور اس کے بعد سے ابھی تک حکومت کی جانب سے اس پہ مزید کوئی چیز سامنے نہیں آئی اور نون لیگ کے بھی لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں سنائی دیتے ہیں جی کہ انتخابات جو ہیں وہ ہوتے دکھائی نہیں دے رہے مریم نواز صاحبہ جب سے آئی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے جو تمام لیڈرشپ تو کابینہ میں بیٹھی ہوئی ہے اتنی بڑی کابینہ جو جہازی بنائی ہوئی ہے یہ الیکشن میں کیسے جائیں گے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے نواز شریف صاحب بھی واپس آ جائے تو نواز شریف صاحب جو ہے ان کو پہلے جیل جانا پڑے گا اکیلی مریم نواز صاحبہ کے بات کی بات نہیں ہے دوسرا ایک اہم بات میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک جوڈیشری کی جانب سے ان کو ریٹرننگ افسر دینے کی کوئی حامی نہیں بری گئی اور یہ الیکشن شیڈول اگلے ایک دو دن سے قابل عمل ہو جائے گا اس پر شروع ہو جائے گی اور اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کیا یہ ڈی سی اور ای سی الیکشن کرائیں گے جو کہ حکومت کے براہ راست متحت ہیں یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر اس معاملے میں عدلیہ کو دوبارہ خط لکھے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان عدلیہ کو خط لکھ کر یہ درخواست کرنی ہوگی لاہور ہائی کورٹ کے ریجسٹرار نے پہلے مازد کر لی تھی یہ بہت بڑا ایشو ہوگا کریڈی بلیٹی پر کیونکہ نگران حکومت پر پہلے ہی عمران خان جو ہیں وہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں یہاں پر پی ڈی ایم ان کی سب سے بڑی سیاسی خریف یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے میں ان کے براہ راست زیرے کنٹرول ای سی ڈی سی جب الیکشن کرائیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے اور دوسرا ایک اور بات دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کس طرح الیونتار پہ جا کر الیکشن جو ہے اس کا گلہ گھنٹا گیا پورا الیکشن پروسس جو ہے انہوں نے حکومت نے لیجسلیشن جس طرح کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالت نے تو آئند کے مطابق فیصلہ کر دیا لیکن اس کے لیے تیاری حکومت نے کیا کی تھی اس میں وہ کامیاب ہو گئے اور ابھی دیکھ لیں کہ جو قومی اسمبلی کے حلقے تھے جہاں پر الیکشن منڈیٹری تھے ساٹھ دن میں انہوں نے وہ جیسے تیسے کر کے اس میں تو پاکستان آپ کو ابھی بھی الیکشن ہوتے پہ نظر نہیں آرے ایسے ہی ہے انسرٹینٹی اپنی جگہ موجود ہے حکومت کے لیے الیکشن سے بھاگنے کا مارجن کم ہو گیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے اب حکومت دیکھنا ہوگا کہ تصادم میں جاتی ہے یا نہیں بظاہر تو انہوں نے یہی اعلان کیا کہ ہم مانتے نہیں یہ تصادم نہیں تو اور کیا ہے اور اگر وہ سیکیورٹی نہیں دیتے وہ فنڈز نہیں دیتے اور اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور تو اور وہ ریٹنگ افسر دینے کے معاملے میں جو انہوں نے دینے ہے اس میں وہ اگر رکاوٹیں ڈالتے ہیں تو پھر تو یہ تصادم ہوگا لیکن الیکشن کمیشن نے حکومت کو پھنسا دیا ہے حکومت کو پھنسا دیا ہے اور آپ کو جو حکومت ہے وہ اس وقت تصادم کے موڈ میں نظر آ رہی ہے جو سہولیات چاہیے الیکشن کو وہ دینے کو حکومت آپ کہہنے کے تیار نہیں ہے سادرسل صاحب آپ کی جانے بائیں گے حکومت کے نا چاہنے سے کیا الیکشن اب ملک میں نہیں ہوں گے ایسے میں جب الیکشن کی تاریخ بھی آ گئی ہو اور الیکشن کرانے والا ادارہ بھی تیار ہو کیا آپ ہی لے کر یہ عدالت جا سکتے ہیں کیا ان کے کوئی حق میں معاملہ ہوتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں گزارش کروں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی عدیل صاحب کی بات سن کے جہاں پہ انہوں نے اس سچ کو تسلیم کیا اور میں ان کے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ حکومت کے ایجنڈے پہ اس وقت صرف الیکشن ڈیلے کرنا ہے اس کے علاوہ ان کے ایجنڈے پہ کچھ اور نہیں چلیے جیسے شاعر نے کہا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے تو کم از کم خدا خدا کر کے یہ بات تو سامنے آ گئی کہ مہنگائی غریبوں کی بہتری ہمارے خارجی معاملات انٹرنل سیکیورٹی ہمارے معیشت کے دیگر مسائل بیروزگاری یہ جو تمام چیزیں ہیں جو آپ کے میرے ہمارے قوم کے مسائل ہیں یہ حکومت کے ایجنڈے پہ نہیں جیسے کہ ہمارے بیرو چیف اسلامباد صاحب نے ہمیں درست رپورٹ دی کہ یا بتایا کہ حکومت کے ایجنڈے پہ صرف ایک چیز ہے کہ الیکشن سے فرار کیسے اختیار کرنا ہے اس کے علاوہ باقی چیز چیزیں ان کے ایجنڈے پہ نہیں عدیل صاحب نے یہ بھی بلکل ٹھیک کہا کہ بڑے مسائل ہیں ابھی الیکشنز میں میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں بڑے مسائل ہیں الیکشنز آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشنز ہوں گے جو لارجسٹ پولٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت وہ کہتی ہے نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے پاکستان کی عوام کے تمام پولز اس وقت تک جتنے پولز کرائے گئے ہیں جتنی پلس رپورٹس پرائم منسٹر صاحب تک پہنچی ہیں جتنی سوشل میڈیا کے اوپر پولز کرائے گئے ہیں جتنے فارملی گورنمنٹ نے پلٹیکل پارٹیز نے کروائے ہیں وہ سارے کہتے ہیں کہ مجورٹی آف دی عوام کا خیال ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے تو آئین کا خیال ہے الیکشنز ہونے چاہیے سپریم کورٹ کا حکم ہے الیکشنز ہونے چاہیے لارجسٹ پولٹیکل پارٹی کا خیال ہے الیکشن ہونے چاہیے اور عوام کی مجورٹی کا خیال ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے اس سب کے باوجود بڑے مسائل ہیں مسائل کیا ہیں؟ مسائل بڑے سمپل ہیں کہ چند افراد جو اپنی ڈائنیسٹک پولٹیکس میں فسے ہوئے ہیں جس میں فضل الرحمان صاحب ہوں مریم نواز صاحب ہوں چند افراد جو اصل میں ایک مطلب جیپ میں پورے آ سکتے ہیں ان لوگوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے کیونکہ ہم الیکشن ہار جائیں گے اور یہ مسائل ہیں اور عدین صاحب نے بلکل درست فرمایا کہ ہماری ریاست کے اندر اور ہماری سیاست کے اندر آئین عدالت کے فیصلے لارجس پولٹیکل پارٹی اور ستر فیصد عوام کے خلاف ان پانچ لوگوں کی یا تین لوگوں کی یا چار لوگوں کی منشاہ کافی ہے جمہوریت اور الیکشن دونوں کو روکنے کے لیے اس لیے میں عدین صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ابھی اس میں بڑے مسائل ہیں آپ اگری کرتے ہیں عدیل بڑائی صاحب کی بات سے کہ اس میں بڑے مسائل ہیں حسن آپ کی جانب آئیں گے جہاں پروگرام میں عدیل یہ بات کرتے رہے کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے انہیں اور آج بھی انہوں نے کہا کہ حکومت ابھی بھی کوششیں کر رہی ہے اس کی راہ میں رکاوٹیں ہائل کی جائیں وہی پر ہم نے دیکھا کہ آپ کا بیانیاں رہا مسلسل کہ آپ کہتے رہے الیکشن ہوں گے اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ملک میں ہونے جارے چونکہ تاریخ بھی آ گئی ہے اور اپنے وقت پر ہی ہوں گے دیکھیں آئین کو کوئی مانے یا نہ مانے آئین پر امرد درامت تو کرنا ہے اور سپریم کورٹ بیٹھے ہی اسی لیے ہی ہے عدالتیں اسی لیے بیٹھی ہیں کہ جہاں پر سیاستدان آئین کی خلاف ورزی کریں حکومت یا حکمران اپنے جلاسوں میں آئین کو دھتکارتے ہوئے باہر پھینک دیں وہاں پہ عدالت سیدھا راستہ دکھاتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب بھی حکمرانوں نے آئین کی خلاف ورزی کی عدالت نے ہمیشہ آئین کا آئین والا سیدھا راستہ دکھایا اور جمہوری ممالک میں ہمیشہ عوام ہی فیصلے کیا کرتی ہے اور وہ آئین کی منشاہ کے مطابق ہی ہونا چاہیے اگر یہ کہنا کہ اگر کسی نے تہیہ کر رکھا ہے کہ الیکشن نہیں کروانے تو وہ کوئی بھی بیانیاں پنا سکتا ہے وہ جساں بھی فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں بھی فیصلہ آیا ہے انہوں نے پرا نہیں لیکن انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ اس کی اپنے طریقے سے تشریح کر کے عوام کو میں تو کہوں گا گمراہ کرنے کی طرف جو ہے وہ ایک بیانیاں بنانا شروع کر دیا عوام کو گمراہ والی سیٹویشن پر لا کے کھرا کر دیا کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے اگر وہ شاید وہ پر ہی لیتے ہمارے وزیر قانون اور اٹارڈی جنرل جساں پریس کانفرس کر رہے تھے یا ہمارے وفاقی وزراء یہی پڑھ لیتے ہیں اگر یہ فیصلہ تو شاید ان کو تھوڑی سی سمجھ آ جاتی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے کم از کم پر لکھ لیا کریں جس آئی ساکڑا رہ ساب آج پریس کانفرس کر رہے تھے مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ پریس کانفرس بھی لوجیکل طریقے سے کر رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے دوزار تیرہ اٹھارا کا عمران خان کی کمہ سے ہم سوال پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آج یہ حالات بنی ہے یہ نومی نومے کیوں بلکل ہم اس پر بھی آئیں گے لیکن بریک کے بعد ابھی ذرا ہم اسی لیے آپ کو ایک لنک دے رہا تھا کہ یہ سوال پوچھتے کچھ ہے جواب وہ کچھ دیتے ہیں تو یہی چیز یہ ہوا کہ عوام سوال کچھ پوچھتی ہے کہ آپ آئین پر عمل درامت کروئیں مجھے بتائیں آپ کو الیکشن ہوتے میں نظر آ رہے ہیں اب آپ سمجھنے کی تاریخ آدھر یہ الیکشن ہوں گے اگر دیکھیں چار چیزیں ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور مجھے الیکشن ایک ساتھ تمام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ قومی اسمبلی بھی تحلیل ہوگی اور صبائی اور تمام اسمبلیاں اور ایک جگہ پہ ہوں گے لیکن یہ اتنی دور نہیں ہے دیکھیں آج بقاعدہ طور پر تیس اپریل صدر مملکت نے کہہ دیا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سپری کورٹ آف پاکستان کے احکامات طرح عمل درامت کرتے ہوئے اگر وفاقی حکومت عمل درامت نہیں کرتی جو ان کو تمام سہولیات نہیں دیتی فنڈز نہیں دیتی سکیورٹی وغیرہ نہیں فرام کرتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت ہوگی تو پھر شہباز شیف صاحب وزیر آزم کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل سکتا ہے اور ان کو ہر صورت آئین کے مطابق جو عدالتی فیصلہ ہے اس کے مطابق ہر صورت الیکشن کی طرف جانا ہوگا اور اگر نہیں جاتے تو آپ دیکھیں تو کس کو نقصان ہوگا عقومت کو نقصان ہو رہا عقومت تو چاہتی ہے کہ کوئی ایسا راستہ اپنایا جائے کوئی ایسا لرائی تصادم والی سیچویشن اپنای جائے دیکھیں یہ کب تک چلتے رہیں گے آخر کارین کو الیکشن کی طرف تو آنا ہی پڑے گا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آخر کارین نے الیکشن کی طرف آنا پڑے گا اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سادرسول صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میں دیکھیں گزارش صرف سیمپل سی کرنا چاہ رہا ہوں اور ہم آئین کی تشریح آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی منشاہ میں الیکشن کمیشن کی کیا رسپانسیبیلٹی ہے فیڈل گورنمنٹ کیا کرے گی انٹرم گورنمنٹ کیا ہوگی ٹائم لائنز کیسے سٹپلیٹ ہوں گی ٹو تھرٹی ٹو کی اگزیمشن کیا ہے ہم یہ تمام بحثیں کر سکتے ہیں لیکن بات پاکستان کے اندر ایک بنیادی سوال ہے جو انیس سو پچاسی سے آج تک پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کی ریاست کا ایک بنیادی سوال ہے اور وہی سوال آج بھی والیڈ ہے جس کے جواب کے اندر آپ کے سوال کا جواب پر نہ ہیں آپ نے پوچھا کیا ایلیکشنز آپ کو ہوتے نظر آ رہے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ انیس سو پچاسی سے لے کے جب سے یہ کچھ پلٹیکل پروجیکٹ انیس سو پچاسی کا جس میں بانی ایمکیوم بھی کریئٹ ہوئے نواز شیف صاحب بھی کریئٹ ہوئے دیگر بھی کچھ ہمارے آج کل کے سیاستدان کریئٹ ہوئے کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ایسے ہیں جو اسی پچاسی کے پلٹیکل پروجیکٹ میں کریئٹ ہوئے سوال یہ ہے پچاسی سے لے کے اب تک اس ملک میں کہ کیا وہ چند لوگ دو ہوں چار ہوں پانچ ہوں سات ہوں یا دس ہوں جو اس ملک کے اندر یا کسی اہدے پہ بیٹھے ہیں یا اس ملک کے اندر ایسی پلٹیکل پارٹیز کو اون کرتے ہیں جو ان کی پرسنل ذاتی جاگینیں بن چکی ہیں کیا ان پانچ لوگوں کی یا دس لوگوں کی منشاہ زیادہ ضروری ہے یا ستر اسی فیصد عوام کی آواز زیادہ ضروری ہے یہ سوال انیس سو پچاسی سے لے کے آج تک اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ تقریبا جب جب بھی یہ سوال پوچھا گیا ہماری اور میں یہ پانچ لوگ صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا اس میں آپ عدالت کے لوگ بیروکرسی کے لوگ بہت سری لوگ شامل ہو سکتے ہیں کہ جو بھی پانچ سات دس ہمارے ایسے لوگ ہیں جو پولٹیکل پاورز کے اندر یا کانسٹوٹیوشنل پاورز کے اندر کسی عہدے پہ ہیں کیا ان کی منشاہ اگر وہ عوام کی منشاہ کے خلاف ہو اور درمیان میں ایک فیصلہ کرنا ہو کہ کس طرف کی بات کی جائے گی انفورچنٹلی ہم نے دیکھا کہ پچاسی کے بعد سے عوام جو بھی کہہ رہی ہو جب نواز شریف صاحب انصاف لینا چاہیں تو ان کو کم از کم کچھ عدالتوں سے کوئی روک نہیں سکتا انصاف لینے کیلئے ہم نے لیکھا کہ ان لوگوں کی منشاہ ہمیشہ سپرسید کر جاتی ہے اعتزاز صاحب نے اعتزاز احسن صاحب نے ایک نظم لکھی تھی لوئیز موومنٹ کے درمیان جن کے چند اشار اس پولٹیکل سیچویشن کو ڈیل کرتے ہیں میں آپ کی اجازت سے آپ کی سننے والوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں اس اعتزاز صاحب نے کہا کہ ایک طرف تھی جنتہ ساری ایک طرف تھے چند گھرانے یہ جو چند گھرانے ہیں نا یہ الیکشن نہیں چاہتے ایک طرف تھی جنتہ ساری ایک طرف تھے چند گھرانے ایک طرف تھے بھوکے ننگے ایک طرف کاروں کے خزانے ایک طرف تھی تیسری دنیا ایک طرف بیدار پرانے ایک طرف سچل اور باہو ایک طرف ملا اور مسلک ایک طرف تھے ہیر اور رانجہ ایک طرف قاضی اور چوچک ایک طرف امرت کے دھارے ایک طرف تھے دھارے بھسکے ساری دنیا پوچھ رہی تھی بولو اب تم ساتھ ہو کس کے سوال صرف یہ ہے کہ الیکشن نہ کروا کے آپ ان دس لوگوں کے ساتھ ہیں یا الیکشن کروا کے ان بھوکے ننگوں کے ساتھ ٹھیک ہے ساتھ اصول صاحب حسن آپ کے جانے باتیں اجازت دیجئے عدیل وڑائی صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں عدیل وڑائی صاحب الیکشن سے جڑا سابق وزیراعظم نواز شریف کی واپسی کا معاملہ ہم نے دیکھا کہ بار بار ان کی جماعت کی جانب سے بھی کہا جاتا رہا کہ نواز شریف آئیں اور اب اس پارٹی کو آ کر وہ سنبھالیں کیونکہ اس مشکل حالات میں وہ ہی انہیں آخری امید اور سہارا نظر آ رہا ہے اب چونکہ الیکشن کا محال کچھ کچھ بن رہا ہے ایسے میں نواز شریف کی واپسی کی بات ایک بار پھر سے ہونے لگی ہیں تو آ رہے وہ واپس اس بار دیکھیں نواز شریف صاحب ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں جاتے لیکن وہ جانا تو پڑے گا چاہے وہ اس سے زیادہ کیا ہو کہ ان کے اپنے بھائی کی حکومت ہے سب جیل بھی یہاں آئی نائن میں بن جانی ہے اور پھر بھی وہ افورڈ نہیں کر رہے تو کل کو حکومت نہ ہوئی تو پھر تو بلکل ہی نہیں آ سکیں گے تو نمیہ نواز شریف صاحب ابھی آئیں گے بھی تو جتنا کیمپین میں وقت رہ گیا ہے اتنی دیر تو ان کو عدالتوں میں جا کر ریلیف لیتے اور زمانتیں کراتے اور جیل سے باہر آتے لگ جائے گا ان کا کیس وہاں سے پھر وہ شروع ہوگا جو اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کے بعد وہ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جا سکتے ہیں لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہے ان کے آنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے اب تو ایک دو دن میں شیڈول آ جائے گا وہ شیڈول آ جانے کے بعد جو پروسس کیمپین کا شروع ہوگا میاں صاحب کو وہ ساری وہ سارا وقت جیل میں گزارنا پڑے گا اور نون لیگ کے اندر یہ بڑی آواز جو ہے یہ شدت سے اٹھ رہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے آپ پوچھ لیجیے سوال ہے کہ مجھے حسن کے پاس بھی جانے اور بریک بھی آ رہی ہے جی عدیل صرف عدیل اور حسن بھی میں دونوں سے ایک چلی پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدیل صاحب یہ بتائیے حسن صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے کہنے کے اندر کیونکہ اب یہ ایک الیکشن آ رہا ہے اور اگر مفروضے پہ اگر الیکشن ہو جائے تو دو سوبوں میں ہے اس میں پولٹیکل پارٹی تو یہی کہے گی کہ نواز شریف صاحب نے ٹکٹس ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے اور ان کا بیان یہی رہے گا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے نیچے دو گروہ ہیں ایک مریم صاحبہ کا ہے اور ایک دوسرا ہے شاید پرائم منسٹر صاحب کا آپ کے خیال میں آنے والے الیکشنز کی ٹکٹ الوکیشن مریم صاحبہ کریں گی یا پاکستان مسلم لیگ دون کے جو تردیشنل پاور ہے جس میں کچھ اولڈ گارڈ ہے وہ کریں گے دیکھیں وہ مریم نواز صاحبہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے بظاہر تو وہی کریں گے لیکن ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں جعوید حسین وہ ابھی ریپورٹ کر رہے ہیں جو ابھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی تحادیوں کے ساتھ تو ان کے مطابق جو آصف زرداری ہے انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ الیکشن ڈلے نہ کریں الیکشن میں چلے جائیں سپریم کورٹ کے ساتھ تصادم یا اداروں کے ساتھ تصادم نہ کریں اور نون لیگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے ایون مولانا جو ہیں مولانا نے کے پی میں انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال یہ ہے کہ ہم انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گے لیکن یہ تو سب کو معلوم ہے لیکن ٹھیک ہے عدیل آپ کا جواب آگیا نون لیگ اس وقت الیکشن کرانے کے موٹ میں نہیں ہے لیکن اتحادی جماعتوں کے جانب سے بھی یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ الیکشن اس وقت کرا لیے جائیں ماظرت حسن آپ سادرسول صاحب کے جواب میں بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور سادرسول صاحب نے بھی آپ سے سوال کی اور میرے سوال کا بھی جواب دے دیجئے کہ نواز شریف کی واپسی کی حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھیں دیل نے تو کہہ دیا ان کے لیے سوٹیبل ٹائم نہیں آنے کا کہ اگر آئیں گے تو زیادہ وقت انہیں جیل میں گزارنا پڑے گا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے واپس آنے سے کچھ جان ڈلے گی نون لیگ میں لیکن تین چیزیں ہیں ایک تو بلکل کلیر ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب بنیادی طور پر پاکستان کی حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کر وہ پاکستان میں بیٹھے وزیر آزم شہواز شیف یا اسحاق ڈارت صاحب یا باقی لوگ تو لیڈ نہیں کر رہے ہیں ڈریکشن وہاں سے آتی ہے اسحاق ڈارت صاحب کو کس نے بیجا نواز شریف نے ڈریکشن کون دیتے ہیں پالیسی کون دیتے ہیں الیکشن میں کون کھڑا ہوگا ٹکر کا کون فیصلہ کرتے ہیں نواز شریف صاحب پارٹی میں اختلافات کن کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئے نواز شریف صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے مریم نواز کو آگے لانے کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں فیلڈ میں نکلا ہوتا ہوں دیکھتا ہوں مطلب جنگوں کے ویزر کرتا ہوں ریپورٹنگ کرتا ہوں تو سیچویشن بتاتی ہے کہ چاہے نواز شریف صاحب آپ پاکستان واپس آ جائیں تو یہ میدان نہیں جیت سکتے میدان اس ٹائم بلکل کلیر جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتا ہے ابھی بہت کلیر جو ہے وہ سیچویشن سامنے دیکھ لی ون نائنٹی تھری الیکشن میں پوری اتحادی پوری ریاست تمام تر مشینری کا استعمال کیا گیا ان کو جو کہتے ہیں اکھار کر رکھ دیا عمران خان کی پاپولیریٹی نے تو یہاں پر کوئی مقابلہ نہیں ہے ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب واپس آنا بھی نہیں چاہتے اور وہ چاہتے ہیں ہم باہر بیٹھ کر اپنی زد اور انا کی تسکین جو ہے وہ حاصل کی جا سکے ان کی خواہش کے مطابق وہ جو کہتے ہیں نا لیول پلنگ فیلڈ کہ عمران خان کو ناہل کریں پھر اصل میں وہ اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں وہ ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ملک اور عوام کے ساتھ لیول پلنگ فیلڈ میں نواز شریف صاحب کو دوسری طرف آپ آجئے لیکن صرف لیول پلنگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے دیکھیں کل کو ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نواز شریف آسیف زرداری صاحب تینوں بڑوں کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں مولانا فضل امار موجود نہیں تھے جی اس میں زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں عدیل ورائی صاحب اور جاوی صاحب کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اگر ہم نہیں جاتے تو ہم کہیں کہ بھی نہیں رہیں گے پھر حالات کسی اور کے پاس چلے جائیں گے نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے ہمارا معاملہ کچھ اور ہے ہم پہلے اپنا حساب پورا کریں گے پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ شباز شریف صاحب نے کہا کہ پائی جان حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں چھ مینے تک بھی ہم کسی سیچویشن پر نہیں کنٹول ہو سکتے ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں ہم کسی حد تک پھر کچھ سیٹیں نکال سکتے ہیں پھر کیا جواب آیا بتائیے بریک کے جانے بڑھنا ہے ہم نے پھر نواز شریف صاحب نے کیا کہا پھر بھائی کی بات بھی نہیں مانی دیکھیں اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہیا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ اگر آپ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم آپ سے الگ ہو سکتے ہیں کیونکہ اسحاق دار صاحب جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب پہ تنقید کرتے ہیں اور زرداری صاحب چاہتے ہیں ہمیں داروں سے تصادم نہیں رکھنا ہمیں ملک کا اور عوام کا سوچنا ہے ریاست کا سوچنا ہے اگر آپ اپنی ذاتی تسکین اور انا اور فسادات کی جنگ میں لگے رہیں گے تو پھر یہ ملک بیتے نہیں ہو سکنا زرداری صاحب اس لیے کہتے ہیں وہ کھپے کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے لیکن اکمرانوں کو باقی اکمرانوں کو بھی اس کی طرف آنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اداروں پر سہی ہے حسن حسن آپ نے بتا دیا ہمارے پاس ہمیں معلوم ہو گیا کہ سبھی اس وقت مشورے دے رہے نون لیگوں کے الیکشن کرا لیں لیکن ایک واحد جماعت نون لیگ ہے جو نہیں چاہتی کہ الیکشن کی طرف ہم جائیں اور اس کا ہر قسم کا نقصان برداشت کرنے کیلئے بھی تیار ہے لیکن دوسری طرف اس سیاسی کشمکش میں جو معاشی نقصان ہو رہا ہے اس میں سوفید پوش کے لیے بھی سر ڈھکنا مشکل ہو گیا ہے معاشی صورتحال پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویکم بیک ناظرین وقت گزرتا جا رہا ہے حکومت مشکل فیصلے لیتی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام کی مشکلات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ڈالر بے لگام ہو چکا ہے روپے کی قدر جو ہے وہ مستحق نہیں ہو رہی بلکہ گراوٹ کا شکار ہے ایسے میں عام پاکستانی پریشان ہے لیکن حکمران بار بار تسلی دے رہے ہیں کوئی اپنے جگہ سے صیفہ دینے کو بھی تیار نہیں ہے پھر ڈٹھائی سے کہا جاتا ہے کہ کس بات کے لیے مصیفہ دیں عوام پر معاشی بوش تو ڈال رہے ہیں لیکن اس میں جو طبقہ پس رہا ہے وہ ہے ہمارا سفید پوش طبقہ جن کے لیے ساتھ ڈھکنا بھی اب مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے ایسے میں اشیاء خورونوش کے اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ اضافہ جو ہے وہ اشیاء خورونوش میں ہو رہا ہے لگجری آئیٹمز جو ہیں وہ پابندی کے باوجود بھی ملک میں آ رہی ہیں اور جو چور بزاری کرتے ہیں ان کی چور بزاری کا سلسلہ بھی جاری ہے حسن کس سے امید لگائیں کس سے توقع رکھیں اب یہ حکمران بھی جو آئے تھے اعتدار میں عمران خان کی حکومت کو بھیج کر کہ ہم عوام کے دکھ درد کا اضالہ کرنے آ رہے مہنگائی سے جان چڑھائیں گے اب تو وہ بھی ناکام ہو گئے دیکھیں جو ماہرین کے روپ میں پاکستان پر سوار کیے گئے تھے یا تھوپے گئے تھے انہوں نے تو ملک کا ستہ اناس کر کے رکھ دیا ہے آپ دیکھیں غریب آدمی پستا چلا جا رہا ہے پاؤں میں ان کے اگر جوتا تھا تو وہ بھی اب نہیں رہ گئے کپڑے اتروا دیئے جو وزیر آزم صاحب کہتے تھے کہ میں اپنے کپڑے تک بیچ دوں گا انہوں نے تو غریبوں کے کپڑے اتار دیئے اور کھانے کے لیے جو ایک وقت کی روٹی تھی یا وہ بھی دستان نہیں ہے ایسے ایسے جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو ایسے ایسے حالات دیکھنے کو نظر آتے ہیں ملتے ہیں کہ جو بچے دیڑ دیڑ دو سال کے بچے دودھ پیتے بچے ہیں ان کو دو دو دن تک جو ہے وہ دودھ نہیں ملتا روٹی تک نہیں ملتی وہ جو بڑا جسے کہتے ہیں چار چار پانچ دن پرانی ہفتی روٹی اس میں پانی لگا کر بچوں کو کھلایا جاتا ہے اتنے بڑے حالات ہو چکے ہیں اور آپ اندازہ کریں اور آج اس حاکڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بلکل حالات بلکل ٹھیک ہیں اور اپنے پر کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سارا معاملہ عمران خان نے کیا اب غریب عوام یا ملکی عوام یہ نہیں سننا چاہتی کہ کس کی ذمہ داری تھی آپ دوزار تیرہ سے اٹھارہ کی کہانی عوام کو سنا رہے ہیں عوام آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے نو دس مینوں میں آ کے کیا کیا خاک کی عوام کے ساتھ عوام کے مسائل آپ نے مزید برہا دیے اور تعلیم اور صحیحت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی بچوں جو بچے سکول پرتے تھے پرائیویٹ میں وہاں سے کئی ایسے ایسے خاندان کو میں جانتا ہوں انہوں نے بچوں سے سکول چھروا لیے ہیں ان کو سرکاری سکولوں میں ڈالتے ہیں وہاں پہ نہ استاد ہے نہ واشروم ہے نہ چار دواری ہے میرا غرق ہے سکولوں کا سرکاری سکولوں کا صحیحت کا نام لے تو صحیحت نام کی کوئی چیز نہیں ہے عدویات نہیں ملتی مزرگوں کو عدویات نہیں ملتی دو کروڑ سے زائد افراد نو مہینوں میں بے روزگار کر دیئے آپ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ دوزار اٹھارا کی پرفارمیس دیکھیں شرح سود آپ نے بیس فیصد پہ کر دی سرمایہ کاری کون کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے کون کا سرمایہ کاری کرے گا کون جو ہے وہ بے روزگاروں کو روزگار دے گا کہاں سے نوکریاں ملیں گی اور آپ اشرافیہ کو دیکھیں دیکھیں پورے معاملے میں آئی ایم ایف کو اور اشرافیہ کو دیکھیں میں تیرف ایک بات کر کے پھر ختم کر رہا ہوں کہ اشرافیہ کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ کئی سال قبل جو ہے جو حکمرانوں نے اپنے اشرافیہ ان کے بچے دیکھیں ابھی بھی پرائیویٹ جیٹ میں سفر کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کی اشرا دیکھیں برینڈڈ بیگ ہیں برینڈڈ جوتے ہیں کپڑے پہنٹے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں غریبوں کی ان کے موں سے یہ اچھی نہیں لگتی یہ باتیں کرتے ہیں آج انہوں نے پریس کانفرس کی ان کے ماتھے پر کہیں پر پسینہ نظر نہیں آیا کہیں پر ایک وقت تک نظر نہیں آیا کہیں پر غریب کا احساس ان کو نظر نہیں آیا اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ تیرہ سے اٹھارہ میں ہماری پرفارمیس دیکھیں اب وہاں پوچھتی ہے آپ نو مہینوں میں اپنی پرفارمیس دکھائیں آئی ایم ایف نے جتنی شرائطیں رکھی جو آٹھ نو مہینے پہلے مفتہ اسماعیل صاحب تسلیم کر رہے تھے کہ ہمیں کرنی چاہیے وہ آج ہم کر رہے ہیں یعنی ہم نے گلت جملے میرے دماغ میں آ رہے ہیں کہ آپ نے تھوک کر ہی چاٹا ہے تو اس سے بہتر تھا کہ آپ بہترین پول پوزیشن لے لیتے آپ مرانوں کم از کم غریب عوام کا سوچتے ہم نے اس نیت پر پہنچا دیا کہ ہمیں واپس جانے کے لیے کم از کم دیر سے دو سال لگیں گے اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں ہمارے پاس جون جولائی تک دس سرب روپے آ جائیں گے آئی ایم ایف کہتا ہے آپ کے دوستانہ ممالک سے کنفرمیشن لے کے دیں حسن اس وقت آپ عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں اور یہ جو آپ کو غصہ آ رہے ہیں یہ بڑی فطری سی بات ہے یہ غصہ کسی کو بھی آ سکتا ہے نا غریبوں کو جب گھروں کا وزٹ کرے گا یہ حکمرانوں سے آپ دال یہ ان چیزوں کے ریٹ تو پوچھ کے دیکھیں عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانے باتیں ان سے ہم امید لگائیں کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کس بات کے لیے صیفہ دیں اپنی موشت پولیسیز کا دفاع کیا جا رہا ہے اس وقت جو ہے موشت تو ہماری تباہی کا شکار ہے ہی موشت ہماری لیکن ساتھی سات پوائنٹ سیاسی پوائنٹ سکورنگ جو ہے دوسری طرف وہ بھی ہمیں عروش پر دکھائی دیتی ہے کوئی اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہے اگر انہوں نے ہمارے مسائل حل نہیں کرنے تو کون آئے گا حسن عدیل دو لوگ پھانس گئے ہیں ایک تو عوام پھانس گئی ہے اور دوسرا نون لیگ پھانس گئی ہے اور نون لیگ کو تو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ اب کرنا کہ اب تو آہستہ آہستہ اتحادی بھی ان سے جان چھوڑانے لگیں گے اصل میں نو مہینے کی پرفارمنس یا نو سالوں کی پرفارمنس کا معاملہ نہیں ہے جو ظلم ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو جائزہ ہونا تھا اجلاس اور جس میں ہم نے کمپلائنس کرنی تھی جو نومبر میں ہو جانا چاہیے تھا اگر وہ نومبر میں ہو جاتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے جن دوستوں کی طرف نظریں لگا رکھی تھیں ان دوستوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ آئی ایم ایف کے ڈسپلن میں رہیں گے تو ہم دیں گے اور جو آئی ایم ایف ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو اتنے کڑوے گھونڈ بھی بھر لیے کمپلائنس بھی آپ نے کی لیکن اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جن دوست ممالک سے آپ نے یعنی جو بائی لیٹرل آپ کے جو معاملات ہیں جو آپ نے کرزے لینے ہیں اب ان سے بھی گارنٹی لے کے دیں وہ بھی آپ کو دیں گے یعنی یہ صورتحال ہے اور یہ جو کوتاخی کی گئی ہے جو انہوں نے تاخیر کیا ہے جو نومبر میں انہوں نے کمپلائنس کرنی تھی اور اب تک وہ اب کر رہے ہیں یہ انہوں نے کی سیاست انہوں نے بچائی اپنی سیاست عوام کا نہیں سوچا ملک کا نہیں سوچا اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب یہ بری طرح پھنس گئے ہیں اب جو اس وقت جو اگلے ہفتے میں اجلاس ہے اگلے ہفتے کے پہلے تین دنوں میں جو جائزہ اجلاس ہے اس میں ابھی تک پاکستان کے ساتھ معاہدہ ایجنڈے میں نہیں ہے ابھی جو انہوں نے یقین دانی دوست ملکوں سے جو پیسے ملنے کی ہے وہ لے کر دینی ہے لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت چلے جو تباہی ہو گئی اور آگے بھی ہونی بھی ہے اور ابھی آگے بہت بڑا مہنگائی کا توفان آنے ہے اسے عوام کیسے برداشت کرے گی سادرسل صاحب آپ سے یہ جانیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین سادرسل صاحب آپ کے جانیں بائیں گے سادرسل صاحب کے انوکھی منتق سامنے آئی وہ کہتے ہیں کہ کل اور آج ڈالر کے ساتھ کیا ہوا ان کو معلوم نہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیفہ کیوں دوں اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ معیشت کے باہلی کوئی آسان کام تھوڑی ہے کوئی سوچ آن آف کام تھوڑی ہے آئے تو ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے تھے پھر ہوا کیا انہیں دیکھئے دو تین بنیادی باتیں میری پرسنلی میں گزارش کروں کہ جب میڈیا کے اوپر سیاستدانوں کی اور دیگر لوگوں کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے کسی بھی اوتے دار کے بارے میں جو غیر میاری ہو بات تو ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے میں پرسنلی کم از کم اس کے بڑے خلاف ہوں لیکن کیا کریں کہ اسحاق نار صاحب کا جب نام آتا ہے تو جتنی باتیں دماغ میں آتی ہیں وہ سب غیر میں آ رہی ہیں میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا عوام اب اسحاق دار صاحب کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے میں صرف ایک ان کے بارے میں گزارش کروں گا کہ جس شخص کو کے پاس اربوں روپے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ملک سے باہر ہو اس کو غریب آدمی کے مسائل کیسے سمجھ آئیں گے غریب آدمی کا مسئلہ ہے کہ وہ دس ہزار روپے کی بجلی کا بل نہیں دے پا رہا وہ ہزار روپے کے ٹمانٹر نہیں خرید پا رہا وہ پانچ ہزار کا آٹا نہیں خرید پا رہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسحاق دار صاحب اور اس کے خاندان میں اور ان کے خاندان میں آخری دفعہ یہ کب ہوا تھا کہ کسی نے کوئی بل پے کرنا کوئی چیز خرید نہیں ہو اور وہ انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں یا ہم کچھ کمائیں گے تو پھر یہ خرید سکیں گے یہ اگر میں آج نوکری پہ نہیں جاؤں گا تو میں رات کوئی جوتے نہیں خرید سکتا یا اس مہینے اگر تنخواہ نہیں ملے گی تو اگلے مہینے میں عید پہ بچوں کو پیسے نہیں دے سکوں گا یہ جس بندے نے یا جس بندے کی آل اولاد نے کبھی یہ مسئلہ دیکھا ہی نہیں ان کو کبھی جتنی بھی مہنگائیوں کمی ہوئی نہیں تو اس کو کیا پتا کہ غریب آدمی کی کیا مجبور ہے سادر صاحب سادر صاحب تھوڑی ٹھیک کر سکتے ہیں اس ملک کو میں ایک گزارش اور کروں وقت کا میں سادر صاحب جلدی سے بات کرتی عدیل بلائیت صاحب نے بڑے آرام سے کہا کہ دو لوگ پھس چکے ہیں ایک نون لیگ اور ایک عوام نون لیگ کے اندر میں بتاؤں کہ پھسنے کا مطلب یہ ہے کہ چار پانچ نون لیگ کی لیڈرشپ پہ وہ پھس چکی ہے دوسری طرف جو دوسرا لوگ ہے عدیل بلائیت صاحب کے مقابلے سے پھس چکے ہیں اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ حانے کے بعد